اسلام علیکم گائز امید آپ سب خیر خیلیت فٹ فٹ اور زبردست ہوں گے تو گائز آج جو ہم لوگ ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ بیسکلی نائکی کا گرنر شوز ہے جس کا نام ہے نائکی ایرزوم الفا پلائے نیکس پرشن تو اس کا پاس کچھ اس طریقے سے اس کا پاس بیسکلی دوزار انیس سے شروع ہوا تھا جس میں ایک میریٹھان ریس شلیتی دوزار انیس میں آسٹریہ میں تو وہاں پہ ایک کینین گرنر ہے ایلیوٹ کیپچوک تو اس نے یہ شوز فرسٹ ایم ویڈ کیا تھا جو کہ یہ ریس جیت کیا تھا میریٹھان اور اس نے ایک ریکارڈ بھی بریک کیا تھا جس میں پھر بعد میں نائکی جس میں بعد میں یہ جو آرگنائزرز تھے جو کہ یہ ریس وگر کرا تھے میریٹھان تو انہوں نے کچھ نوٹس وگرہ لیا کیونکہ یہ فرسٹ ایم اس میں جو ہے شوز میں فرسٹ ایور تھری کارون پریٹس یوز کی گئی تھی تو پھر کچھ پولیسیز ہے جس کے بعد پھر نائکی رہے ہیں اس شوز کو اور فیچر کیا اور جو ہے اپنا چینج کیا پولیسیز کے مطابق تو اب یہ جو ہے ون کاربن پلیٹ مارا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیچے ایر ٹیوب لگاوا ہے جس کے نیچے کاربن پلیٹ یہاں پہ کاربن پلیٹ لگتی ہے تو اب یہ ون کاربن پلیٹ مارا ہے تو اس کی آگے چل کے ہم لوگ کاربن پلیٹ کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے کیا سین ہوتا ہے اور اس کا اور کیا یہ اس کے فیچر کیا ہوتا ہے کاربن پلیٹ کے یہ کیشننگ وغیرہ کے لئے بہت زیادہ استعمال ہوتا اور کافی جو ہے سوفنیس اور کافی کمفٹیبل رہتا ہے یہ کاربن پلیٹ اسی وجہ سے اس شوز میں یوز کیا گیا کاربن پلیٹ اچھا گائچ تو یہ شوز ہمارے پاس بیسکلی ایک کسی نے ریویو کے لئے بھیجا ہے تو واپسی ہمیں ان کو واپسی بھی دینا ہے تو اس کا اگر ہم لوگ پتائیں کہ کیا کیا اس کے ساتھ انکلوڈڈ ہے باکس میں کیونکہ یہ ایک ہائیلی ریٹ کوپی تو نہیں ہے یہ ایک مطلب نارمل کوپی ہے کوپی شوز ہے تو ویریبل جو ہے میں نے بھی ابھی پہن کے چیک کیا تو کافی کمفٹیبل ہے اور رننگ کے لئے بیسٹ ہے رننگ جیمنگ وغیرہ کے لئے سپیشلی اس کے لئے تو ہم لوگ بتاتے چلے اس کے ساتھ ایک اپنا شوز ہے اور باکس میں جو ہے ایک سیمپل شاپ ہے نائکی وغیرہ کی اور باکس سیمپل باکس ہے اگر اس کے کالیٹی وغیرہ کے حالے سے بات کی جائے تو ایک بہت پرفیکٹ شوز ہے باقی اگر اس کے ملٹ سول پہ دیکھیں اس کا ملٹ سول جو ہے 40 میلی میٹر سٹیک ہائٹ پہ دیا گیا ہے جو کہ 39.5 انہوں نے کر دیا آفٹر دوہزار بیس کے بعد جب ان کی پولیسیز چینج ہوئی تھی وہاں پہلے جو ہے 40 میلی میٹر تھا کیونکہ وہ پولیسیز اس طریقے سے تھی اس میں مینشن تھا کہ 40 سے اب اب نہیں ہونی چاہیے تو نائکی نے تھوڑا اس کو ریویو کر کے 39.5 تک کر دیا ہے جو کہ آپ کا یہاں سے پتا چلتا ہے اور دوسرا جو ہے اس میں ایک ایئر سول بھی لگاوا ہے جو کہ کاربن پلیٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے دونوں طرف آتا ہے ایئر سول آپ کا باقی یہاں پہ کاربن پلیٹس ہوتی ہیں جو کہ سب سے پہلے تین لگائیں گئی تھی کیونکہ اب بنچ ان کی تین لگی ہوئی تھی یہاں پہ اگر اور دوسرا جو ہے ابھی انہوں نے سنگل کاربن پلیٹس کر دی ہے لیکن ابھی بھی کافی کمفیٹیبل وائز اگر چیکیا جا ہے تو بہت بیسٹ ہے اور آوٹر سول دیکھا جائے تو اس کے آوٹر سول پہ جو ہے اپنا لائننگ والا آوٹر سول ہے جو کہ رننگ کے لیے ایک کافی شاندار سمجھا جاتا ہے باقی جو ہے اس کا اگر آپ اپر دیکھیں اپر جو ہے ایٹم نٹ جو مٹیریل ہے اس کا بنا گیا ہے جو کہ بہت ہی زبردست اور بریتھے بل ہوتا ہے اچھا گئیز اگر ہم لوگ دیکھا جائے کہ اس فیوز میں ایس کمپیٹیٹیف ٹو ہائی کوپیز یا پھر آریجنل میں کیا فرق ہے تو کافی فرق مجھے تو نظر آ رہا ہے ایک تو سب سے پہلے انہر سول کے حوالے سے بات کریں گے سمپل انہر سول دیا ہوئے ورنہ جو ہے یہ اندر انہر سول دیا ہوئا تو وہ نائکی حوالے سے دیا ہوئا ہے اس کی ٹنگ پہ جو ہے تھوڑا بہت ایلیمنٹ دیا ہوئا ہوتا ہے جس پہ ایک شوز کا پرفیکٹلی نام لکھا ہوتا ہے یا پھر نائکی ائرن سمتھنگ لکھا ہوتا ہے یہ نہیں دیا ہوئا اور اپنا سائز ٹیک پرفیکٹلی نہیں دیا ہوئا اس کے لئے یہاں پہ ایٹم نٹ دیا ہوئا ہوتا ہے آگے پیچھے کالر کی طرف بٹ وہ بھی نہیں دیا ہوئا تو یہ کافی چیزیں ہیں اپنا جو کہ اس کو اس کمپیریٹیو ٹو ہائیلی اینڈڈ کوپی اس کو لوگ کوپی میں شمار کرتی ہے اوریجنل کا تو کمپیریزن نہیں کیا جاتا اوریجنل تو فار ہائی ایکسپینسیو بھی ہے اچھا گائز اگر اس کی پرائز وغیرہ کے حوالے سے بات کی جائے تو اوریجنل میں نے دیکھی ہے اس کی پرائز جو ہے ہائیلی اینڈڈ کوپی اس کی میں نے بیسکلی دیکھی ہے جو کہ اپنا ٹو ہنوے ٹو ٹو ففٹی ڈالرز تک چل رہی ہیں گوگل وغیرہ پہ باقی ادھر اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہے فائیف ٹو ٹین تھاؤزن پاکستان میں کیونکہ یہ شوز اب اتنا آیا نہیں ہے پاکستان میں تو جن کے پاس ہے بھی تو وہ اپنا مہنگی بیج رہے ہیں یا پھر پاکستان میں اس کمپیریٹیو ٹو آئیلی ٹیکسس کی وجہ سے جو ڈیوٹیز وغیرہ کی وجہ سے جو شوز کے ریٹ سے وہ کافی ہے تو اسی وجہ سے کیونکہ سارے آتے چائنا سے ہیں یا میڈین ویتنام ہوتے تو اس وجہ سے کافی مہنگے پڑتے ہیں اچھا گائز اگر اس کی لیسز کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کافی اچھی لیسز میں ڈلیوی ہے جو کہ ایک سٹریچیبل لیسز ہے جو کہ رننگ وغیرہ میں بہت ہی اچھی چیز رہتی ہے اور دوسرا یہ اگر ویٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ شوز اپراکس جو ہے دو سو دس گرام تک ہے جو کہ ایک ہائیلی اچھا مطلب نارمل ویٹ ہے رننگ اور جاگنگ اور جیمنگ وغیرہ کیجوری بیئر کے لیے باقی اگر اس کے انر سول میں نے نکال کے دیکھا ہے تو یہ بھی کافی کمفرڈیبل انر سول ہے ہے بھلے ایک نون برینڈڈ ڈالاوے انہوں نے بٹ کافی کمفرڈیبل ویس اچھا ہے تو اوورال اگر بات کی جائے تو ایک نارمل ہی اچھا شوز ہے اگر مل جاتا ہے تو کافی ایک بیس شوز ہے باقی جو ہے اگر آپ کو دس سے بارہ ہزار تک بھی ملتا ہے تو نو ڈاؤٹ بہت ہی ایک اچھا شوز ہے اچھا اس میں کلرز جو ہے ڈیفرنٹ آئے ہوئے ہیں ایک بلیک گرین کلر ہے ایک وائٹ آرنج کلر ہے تو تین چار کلرز اس میں آئے ہوئے ہیں بات ابھی میرے پاس جو ہے یہ ایک سمتنگ یونیک کلر ہے کیونکہ میں نے گوگل بیگ رابی پہ سرچ کیا تھا تو یہ وہاں پہ بھی نہیں ملاتا تو ایک سمتنگ ایک بہت ہی ایک اچھا ٹچ دے رہا ہے جو کہ بلیک اور آرنج میں اور ایک طریقے سے ایک ٹھنڈر کلر ہے تو گائز اگر ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو مس لائک سبسکرائب اور چینل تاکہ ہم کو اور موٹیویشن ملو اور ہم اس طریقے کی ریویوز اور لاتے رہے ہیں پھر ملتے اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ